بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جیل میں کتنے دن رہے اور اس کے بعد جیل میں کیا کچھ حالات بنے اور کتنے دن بعد جیل سے پاکستان میں بھیجا گیا کیا کوئی پیسے بغیرہ لگے نہیں لگے ان کے موبائل جو پیسے ان کے پاس تھے وہ جیل میں کیا ثبت کر لیے گیا یا واپس ان کو دے دیے گیا مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کل ہی آپ میرے چانل کے اوپر جائیں گے تو آپ کو پچھلی دو چار ویڈیو میں ہی وہ مل جائے گی ایک گھنٹہ پلس میں وہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی آج کی جو رپورٹ ہے جی وہ آپ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر میں یہ دکھا دوں کل ہی ایک بھائی نے مجھے کمیٹ کیا جی اور مجھے بہت رہے تھے کہ بھائی میں پانچ سال پہلے کام ایکس پیر تھا اور حروب تھا اور میں ٹی پوٹ ہوا ہوں سعودی ریبیا سے یعنی کہ جیل کے تھرھو بھیجا گیا تو ابھی کیا میں دوبارہ جا سکتا ہوں مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں تو میں نے آگے رپلائی یہ کیا تھا آپ بھائیوں کو بھی یہاں پر بتانا چلوں کوئی بھی ایسا بندہ جو جیل کے تھرھو ڈی پوٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ جیل کے تھرھو سعودی ریبیا سے نکالا جاتا ہے چاہے اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کیس ہو اکام محروب مطلوب یا کچھ اور ہو چاہے اس کے دس سال پہلے ہی کیوں نہیں نکالا گیا اس کو بھائی تاہیات کے لیے بین کی جاتا ہے سعودی ریبیا میں ابھی آپ چاہے اس کے دس سال پہلے ڈی پوٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی اب دوبارہ سعودی ریبیا میں ورگ ریزے پر نہیں جا سکیں گے ہاں عمرہ حج کے لیے جا سکیں گے یہ کنفرم ہے جو ابھی کی رپورٹ سامنے آ رکھی ہیں یہاں پر آپ کو پہلے میں ترہیل والے بندے ہی دکھا دوں ان کے دا دہلے جی دس ہزار نو سپچاسی افراد ہیں یعنی کہ یارہ ہزار بندے بہ گئے جی یہ وہ بندے ہیں جو پچھلے سات دنوں کے اندر جدہ وغیرہ جدہ اور ریاض سے ڈی پوٹ کیے گئے ہیں کسی اور شہر میں کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ دن جیل میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جدہ یا ریاض جو شہر نزدیک لگتا ہو وہاں پر اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہاں کی جیل میں سات دنوں میں سعودی ریبی آر کی جیلو زیر ڈی بوٹ کیے گئے ہیں ابھی مکمل میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں تیرہ ہزار سات سو دو افراد تیرہ ہزار سات سو دو افراد بھائی گزرے ہوئے ایک ہفتے میں گرفتر کیے گئے جن میں مخالفہ نظام الاقامہ جن بندوں کے اقامے بغیر ایکسپائر تھے ان کی دداد آٹھ ہزار تین سو باسٹھ اور آگے مخالفہ نظام امن الحدود پینٹی سو تیرہ افراد جو غیر گرونی تھی سعودی میں انٹر ہوتے یا نکرتے ہوئے پکڑتا جاتے ہیں اور آگے یہ مخالفہ نظام الامل اٹھارہ سو ستائیس افراد وہ ہیں مخالفہ نظام الامل ہر ویڈیو میں کلیر کرتا ہوں یہی بار پھلی کرتا چلوں پھر کلیر کرتا چلوں کوئی بھی اگر آپ کا کفیل جدہ کہ آپ تمام میں کام کر رہے ہیں اور کفیل کے بغیر کام کر رہے ہیں کفیل کی کمپنی ہے تو وہ الگ سے معاملہ ہے آپ کے سائے خاص ہیں اور بہر دہاری لگا رہے ہیں یہ تمام تر بھائی بندے نظام الامل میں آتے ہیں تو ان کی تضاد ہے جیو ٹھارہ سو ستائیس افراد یہ ایک ویک کی ریپورٹسی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیل رفول رہے ہیں آپ اکامہ وغیر ایکسپائر ہے تو زیادہ ٹینٹشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک دو گھنٹے پر چھوڑ دیں گے لیکن پیسٹ یہی ہے جی لگوا لیں پیسٹ ہے